ہیلو ازڈنس سواگت ہے آپ سبی کا انگلیز دنیا کے اس یوٹیوب چینل پر سواج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس ٹویلز کی پویم اتھنگ آب بیوٹی بائی جان کیٹ سو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پویم کو سٹارٹ کرے ایک بار ساتھ میں بولتے ہیں انگلیز دنیا میں آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے جانا ہے باہر ہی دنیا میں اگر آپ کو سفلتا پانا ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو جان کیٹ سے انہوں نے بتایا ہے کہ اتھنگ آب بیوٹی ہوتی کیا ہے کسے ہم اتھنگ آب بیوٹی مانتے ہیں تو انہوں نے ہمیسے نیچرل بیوٹی کی بات کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس پویم کو اور سمجھتے ہیں اتھنگ آب بیوٹی is a joy forever its loveliness increase it will never passing into nothingness پورٹ کہہ رہے ہیں کہ جو thing آب بیوٹی ہوتی ہے وہ ہمیسے کے لیے ہمیں joy دیتی ہے is a joy forever مطلب ہمیسے وہ آنند دیونے والی ہوتی ہے its loveliness increase اور اس کی جو سندرتہ ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے it will never pass into nothingness وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے it will never ends but will keep a bower quiet for us تو یہ کیا کرتی ہے یہ ہمیں shade دینے کا کام کرتی ہے چھاؤں دیتی ہے bower quiet means ہوتا ہے چھاؤں دینا shade دینا تو یہ ہمیں چھاؤں دیتی ہے and a sleep full of sweet dreams اور ہمیں جو thing of beauty اتنا سکون دیتی ہے اتنا peace دیتی ہے کہ اس میں اچھی سی نیند لے سکتے ہیں full of dreams جو اچھے سپنوں سے بھری ہوئی ہو and health and quiet breathing اور کیا دیتی ہے health دیتی ہے سواستے دیتی ہے اور quiet breathing جس میں ہم چین کی سانس لے سکیں ایسا ماحول ہمیں دیتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ bower کا mean بتایا گیا a shady place under the tree مطلب کہ پیڑ کے نیچے جو چھایا والا place ہوتا ہے اسے کرتے ہیں bower therefore on every morrow every morrow are we rethink morrow means tomorrow اس لیے ہر صبح ہر دوسرے دن ہم بنتے ہیں کیا rethink a flowery band ایک فولو کی مالا to bind us to the earth وہ جو ہم بنتے ہیں وہ ہمیں کیا کرتی ہے اس دنیا سے جوڑے رکتی ہے spite of despondence of the inhuman death of noble natures of the gloomy days یہاں پہ جو دنیا ہے despondence means ہوتا ہے نراسہ تو یہ جو دنیا ہے اس میں بہت ساری نراسہ ہے بہت ساری negative things ہیں of inhuman death مطلب امانوی یہ گڑ بھی ہیں لوگوں میں of noble natures تو اچھائیوں کی کمی ہیں of the gloomy days اندھکار بھرے دن ہیں of all the unhealthy and over darkened ways بہت سارے اندھیری راستے ہیں اندھیری راستے یہاں مطلب یہ ہو گیا کہ یہ راستے اندھیری نہیں ہیں مطلب وہاں پہ negativity بھری ہے وہ نقرات مقتہ سے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں made for our searching ہم جب بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ پانی کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں ہمیں بہت سارے short cuts دیکھتے ہیں اور وہ short cuts کیا ہوتے ہیں یہ برائیاں ہوتی ہیں جو ہمیں short cut سے ہماری راستے تک پہنچا دیتی ہیں لیکن ہمیں برا بنا دیتی ہیں ہمیں کچھ negativity آ جاتی ہیں تو وہی چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے yes in spite of all پھر poet کہہ رہے ہیں لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود some shape of beauty moves away the path from our dark spirit دو سندر چیز ہوتی ہے وہ ہمارے راستے کو ڈھونڈی لیتی ہے وہ اپنا راستہ ان برائیوں میں بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہیں اب انہوں نے کس چیز کو thing of beauty کہا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے exam میں آپ سے پوچھا جائے what is a thing of beauty تو آپ کو لکھنا ہے for example the sun, the moon, trees, old and young means پرانی trees جو ہیں اور جو نئے trees ہیں sprouting a shady wound shady wound means جو پیڑوں کی جو تہنیاں ہوتی ہیں جو چھاؤں دیتی ہیں for simple sieps جو شادھار بھیڑے ہوتی ہیں and such are daffodils daffodils کے جو flowers ہوتے ہیں یہ سبھی انہوں نے کیا کہا ہے یہ سبھی کیا ہے یہ thing of beauty ہیں جو natural things ہیں with the green world they leave in اور یہ سب کہاں رہتے ہیں green world میں یعنی ہری دنیا میں جس کو کہتے ہیں forest, jungle and clear rills اور clear rills means ہوتا ہے stream یعنی کی پانی کی جو بہتیوی دھارہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں rills that for themselves a cooling covert make against the hot season تو جب گرمیوں کا دن ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس hot season میں یہ جو stream ہوتی ہے پانی کی جو دھارہ ہوتی ہے یہ تھنڈک دینے کا کام کرتی ہے the mid forest break اور کہاں سے گزرتی ہے mid forest سے ہو کر کے گزرتی ہے rich with a sprinkling of fair musk rose blooms اور وہاں پہ بہت سارے fair musk color کے جو فول ہیں وہ کھل رہے ہوتے ہیں bloom ہو رہے ہوتے ہیں and such too is the grandeur of the dooms it is a phrase grandeur of doom is a phrase یہ آپ سے اقزام میں پوچھا جا سکتا ہے grandeur of dooms اس کا مطلب ہوتا ہے death and decay مطلب کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے دنیا میں وہ نشور ہوتی ہے ختم ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ اس کا پنر جنم بھی ہوتا ہے جیسے کہ trees autumn season میں کیا کرتے ہیں اپنی پتیوں کو شیٹ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ان میں نئے flowers نئی پتیاں نکلتی ہیں تو اسی کو کہتے ہیں grandeur of dooms we have imagined for mighty deaths ٹھیک ہے اور thing of beauty ہمارے لئے کیا ہوتی ہے یہ ہی نہیں کیے جو thing of beauty ہمارے لئے یہ سب پیڑ پودھیں ہی ہیں بلکہ کچھ history جو ہوتی ہے history کا جو part ہوتا ہے جو ہمارے mighty deaths ہیں وہ بھی ہمارے لئے thing of beauty ہوتے ہیں جیسے کی we have imagined for the mighty deaths all lovely tales that we have heard or read تو جو بھی ہمارے پوروج رہے ہیں پوروج means جو ہمارے freedom fighters رہے ہیں جو ہمارے لوگ جنہوں نے اپنی life کو بلیدان کر دیا sacrifice کر دیا ہم لوگ کی ستنتظہ کے لئے independence کے لئے جیس میں مہاتما گاندھی ہو گئے رانی رکشمی بھائی ہو گئی تو ان سبھی کو جب بھی ہم یاد کرتے تو یہ بھی ہمارے لئے thing of beauty کا ہی کام کرتی ہیں all lovely tales تو جو بھی ان کی سندر کہانیاں ہم نے پڑھیں ہیں یا سن رکھیں ہیں اپنے گھر والوں سے اپنی فیملی سے and endless fountain of immortal thing of beauty کیا ہے وہ ایک endless fountain ہے ایک ایسا جھڑنا ہے جو ہمیشہ گڑتا رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا powering unto us from the heavens brink اور یہ ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے heavens سے آتا ہے سرگ سے آتا ہے اور ہم تک پہنچتا رہتا ہے تو دیکھئے کہ یہاں پہ میں نے کچھ word meanings دیئے ہیں grandeur means ہوتا ہے high rank اور socially important mighty means ہوتا ہے inner immortal یعنی never dying brink مطلب edge morrow the following day the next day rithing means surrounding in circle despondence means depressed gloomy means sad تو i hope کہ یہ poem آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور ایسی یہ اور ادھیک poems کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو like share اور subscribe کرنا نہ اپنے دوستوں کو بھی چینل کو share کریں تاکہ ان کی پڑھائی پوری ہو سکے اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ comment box میں لکھ کر کے بتا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوریم سمجھ میں آئی ہوگی so thank you students